ہم نے ریسرچ کی کلاسیفیکیشنز بائی میتھرڈ پہلے ڈسکس کی اب ہم ریسرچ کی کلاسیفیکیشنز بائی پرپس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یعنی ریسرچ کی مختلف ٹائپس کو آپ پرپس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے فرق سمجھ سکتے ہیں اس فرق کے ذریعے سے ریسرچز کو کلاسیفائی کرنے میں ہم اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ریسرچز میں بیسک ریسرچ کی ٹائٹل سے اپلائیڈ ریسرچ اور پھر ایویویشن ریسرچ کے نام سے ہم ان کو ایک ایک کر کے ان کی تفصیل پہ غور کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں بیسک ریسرچ ہے جی بیسک ریسرچ سے ہماری مراد ہے کہ تمام ایسے موضوعات پہ ریسرچ جن کے ذریعے سے آپ کائنات میں کارفرما اصولوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں انٹریسٹڈ ہیں اس طرح کی ریسرچ کی کوئی ڈائریکٹ ایمپلیکیشن لائف کے پرابلمز جن کو ہم روز فیس کرتے ہیں ان پہ کوئی ایمپلیکیشن نہیں ہوتی ان کے ذریعے سے زندگی کے کسی بھی ایگزسٹنگ مسئلے کا حل میں نہیں ڈھونڈ رہا ہوتا یا کوئی چیلنج میں فیس کر رہا ہوں تو اس چیلنج کو ایڈریس نہیں کر رہا یہ وہ ریسرچز ہیں جن کے ذریعے سے ہم کائنات کن اصولوں پہ کام کرتی ہے یونیورس کس طرح سے چلتا ہے اس کے پیچھے کون سے قوانین ہیں ان قوانین میں سے جو ہمارے سمجھ سے میں نہیں آ رہے ہوتے ہم ان کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں کہ ایکس ریز کی دریافت ریڈیو ایکٹیف میٹیریلز کی دریافت یہ ایسے موضوع ہیں مثلا ایکس ریز جب دریافت کی گئی تو اس کا کوئی زندگی میں ڈیریکٹ استعمال تو نہیں تھا یہ کسی ایک ریسرچ کی پروڈکٹ یا اس کی بائی پروڈکٹ کے طور پہ ہمیں ان کا پتا چل گیا اب اس کے بعد اسی کی بنیاد پہ اسی اس کے پروپرٹیز کو سمجھنے کی بنیاد پہ ہم نے پھر اس کے بعد ایکس ری مشینز بنا لی ہم نے سکینرز بنا لیے یہ جو تھے سکینرز کا بننا ایکس ری مشینز کا بننا میڈیکل سائنسز میں اس کا مختلف طریقے سے استعمال کرنا یہ بنیادی طور پہ اپلائیڈ ریسرچ تھا یعنی میرے سامنے پرابلم تھا کہ میں لوگوں کا باڈی سکین کرنا چاہتا ہوں ان کے کیور کے لیے تو وہاں پہ مجھے پھر وہ جو بیسک ریسرچ سے حاصل کیے ہوئے اصول تھے یا پراپرٹیز تھیں مختلف میٹر کی انہوں نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں اس کا استعمال کر کے یہاں پہ اپلائیڈ ریسرچ کروں سو بیسک ریسرچ جو ہے وہ اٹسیلف بنیادی طور پہ صرف اور صرف اس کائنات میں موجود چیزوں کے آپس میں تعلق اور اصول جن کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو دیکھنے کا نام ہے جی اور اس پہ انویسٹ کرنے والی دنیا بہت تھوڑی ہے بیسک ریسرچ کیونکہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ مانگتی ہے پیسہ مانگتی ہے تو اس ریسرچ میں انویسٹ کرنے سے آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کی آؤٹکم کچھ آئے گی یا نہیں آئے گی اگر کوئی آؤٹکم ملے گی تو وہ آؤٹکم ڈیریکٹلی کسی طرح سے یوزبل بھی ہوگی یا نہیں ہوگی بہت ساری چیزیں جو ہم نے صدیوں پہلے پتا لگائیں سمجھیں بہت سالوں کے بعد ڈیکٹس کے بعد سینچریز کے بعد پتا چلا کہ ان کا کیا استعمال زندگی میں ہو سکتا ہے یہ کون سے مسئلے کا حل ہو سکتی ہیں تو لہٰذا اس طرح کی ریسرچ پہ دنیا میں چند ممالک ہیں بڑے بڑے جو اس پہ انویسٹ کرتے ہیں حسن آج کل آپ جو ہے وہ آؤٹر سفیر جو ہے زمین سے باہر جو کائنات ہے آپ اس کے اوپر ریسرچ میں سپیس پہ ریسرچ میں بہت پیسہ لگا رہے ہیں چند ملک لگاتے ہیں وہاں سے جو ہم سمجھ رہے ہیں اصولوں کو کوائد کو پراپرٹیز کو چیزوں کی پتہ نہیں کس وقت وہ ہمارے کام آنی ہے کس صورت میں کام آنی ہے لیکن ان پہ فیل وقت بہت ساری انویسٹمنٹ لگتی ہے وہ ممالک اس پہ انویسٹ کرتے ہیں پھر اس سے سمجھے ہوئے اصولوں کے ذریعے سے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں سو بیسک ریسرچز ہیں یہ صرف کیوریسٹی کو دور کرنے کے لیے ہیں یعنی جو ریسرچر ہے اس کے اندر ایک کیوریسٹی ہے کہ میں پتہ لگاؤں کہ جب بھی مثل نیوٹن کی مثال آپ نے بارہا سننے گی کہ سیو درخت سے ٹوٹ کے نیچے ہی کیوں گرتا ہے اوپر کی طرف کیوں نہیں چلا جاتا اس میں کچھ نہیں علاوہ اس کے کہ اس کو یہ چیز بہت کیوریسٹی رکھتا تھا اس کو اس چیز سے بہت فیسنیٹ ہوتا تھا کہ یہ سوچ کے کہ یہ تمام چیزیں جو گرتی ہیں یہ نظمین کی طرف کیوں آتی ہیں تو اس کو اس نے اس سے پھر گریویٹی کا اصول دریافت ہوا گریویٹی کا پرنسپل یا اس کی پراپرٹیز پتہ چلیں اس اصول کا استعمال ہم نے بعد میں اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا مختلف کاموں میں کیا چیزوں کی سٹیبلیٹی کو انشور کرنے کی خاطر تو اس میں تو بہت وقت لگا بہت فاصلہ تھا ان دونوں چیزوں میں سٹارٹنگ پوائنٹ صرف اس کا انٹریس تھا یہ جاننے میں کہ کوئی فینامینا ایکزسٹ کرتا ہے تو وہ کیوں ایکزسٹ کرتا ہے ایسی تمام چیزیں جو آپ اس نقطہ نظر سے کرتے ہیں سائنس دان یا ریسرچر کہ وہ کائنات کے نظام کو سمجھ سکیں ان کے سامنے روپذیر ہونے والی چیزیں واقعات کیوں اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں مختلف اشیاء جو اس کائنات میں پائی جاتی ہیں ان کی پراپرٹیز کیا ہے اور وہ پراپرٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے مل کے کام کرتی ہیں یہ سمجھنے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کو بیسک ریسرچ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر مثلا 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 میں نے آپ کو تھوڑا سا ایڈوکیشن سے کنیٹ کر کے لکھنے کوشش کی کہ what does anxiety in teen ages look like میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی تینیجر انکشیس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کے سوچنے کا انداز واقعات کو ترتیب دینے کا ری ایکٹ کرنے کا انداز یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ روئیے اس کے سمجھ آئیں گے تو میں اس کے لیے کچھ کروں گا یہ میں نہیں پتا بھی لیکن میں down the road ان باتوں کے ذریعے سے اس کے اس انزائیٹی والے ایشوز اور پیٹرنز کو ایڈریس کروں گا یہ میرے ذہن میں ہوتا ہے لیکن میں اس کی شخصیت کے بنیادی اصول دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب انزائیٹی میں ہوتے ہیں ٹینیجرز تو وہ کس طرح سے مختلف معاملات میں پیش آتے ہیں اس طرح کی ریسرچ کو آپ بنیادی ریسرچ یا بیسک ریسرچ کے طور پر لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی